پردان منطری موڈی نے یوگی کو یوپی کا مکھی منطری بنایا لیکن اب یوگی موڈی کی کرسی میں بیٹھنے کی تیاری کر رہے ہیں کہا جا رہا ہے کہ یوگی آدھتنات کے پیچھے آر ایس ایس کا ہاتھ ہے یوگی سنگ کے ہارٹ کور ہندوٹو کے ایجنڈے کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں یوگی آدھتنات کی دیش میں خوب فین فالوئنگ ہے دوہزار اکیس سے دوہزار چوبیس تک موڈی کے بعد پر بحل کے برحل اللہ سے امید ہے آپ لوگ خریص سے ہوں گے اللہ کی حفاظت میں ہوں گے ان شیطانوں کی شیطانیہ سے ان ملونوں کی ملامت سے ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے ان درندوں کی درندگی سے ان مابلین چروں کی مابلین جنگ سے ان بلتکاریوں کی بلتکاری سے ان پاکھنڈیوں کی نجیز حرکتوں سے ان آتنکی سالوں کی نجیز حرکتوں سے محفوظ ہوں گے اللہ اپنے حفظ امان میں رکھے اللہ اپنی حفاظت میں رکھے اللہ ہر شر سے ہر آباز سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے بہر الکیف یہ سولہ سکن کا خر بہت بڑا تھا یہ موٹا بھائی بھی تھا چھوٹا بھائی بھی تھا نتن کٹ گری بھی تھا انہیں بھی انہیں بھی تھا صوب تھے لیکن میں بولا وہ ساری چیزوں سے آپ لوگوں کو بھور نہیں کرتے ہوئے یہ سولہ سکن کا رکھ کے جو ایسا صرف یہ دکھا دوں لیکن آپ لوگوں کو یہ بتا دوں میں اب لال خلے پہ ترنگا لہرانے کی بات چل رہی اب انہیں بورا سنیا سے بورا میرا نمبر ہے بھائی کب لہرہ ہوں گا میں لہرہ تو ملکہ بورا اب انہیں بورا میں لہرہ تو بورا اب کیوں کہ بھائی اب اس کی آر ایس ایس کے جتے چٹے ہیں جتی حالانکہ انہیں اس کو بنائے وایسی ہیں انہیں سنیا سے لے لیا تھا انہیں گھٹر میں چھپ گیا تھا انہیں پناہ لیا تھا وہ گھٹروں سے نکال لکے اس کو بھونے کو جھوکر کو سنیا سے کو انہیں سی ایم بنایا سی ایم بنتی جو ہے وہاں کے مسلمانوں کے اوپر اس نے اتنا ظلم گیا اتنا عطیات جار گیا کہ الفاظوں میں بیان نے یہ کتاب لکھے اگرچہ تو کتاب لکھی جاتی ایک بک لکھی جاتی اتنا اس نے ظلم کیا ہے جو کبھی وہاں کی یوپی کے مسلمان کبھی فراموش نہیں کریں گے نہ کبھی بھول سکتے یوپی کے مسلمان کیا بلکہ ہندوستان کا مسلمان بلکہ ساری دنیا میں رہنے والے مسلمان جو بھارت کی سیاست سے وابستہ آئے جو نظر بنائے رکھے ہیں وہ ساروں نے دیکھا کتنا اس نے اتنا چار کیا بلڈوزریں چلائے غریبوں کے مزاکین کے گھروں پہ مسلمانوں کے نے اچھی طریقے سے دیکھا اور کئی عبادت گاؤں کو شہید کیا اس نے نظرِ عطیش کیا اس نے جو کہ کبھی اس کو معاف نہیں کریں گے اب لیکن تھوڑے دنوں سے ایک مہنے سے انہیں پی ام بنتوں برہا پدان منتری بنتوں برہا دیش کا دیش کا پدان منتری بنتوں برہا انہیں اس کی فالوئنگ آرسس میں ہمارے جملہ منتری سے زیادہ ہے کہتے ہیں اب وہ کون بڑے پھیکو ہوئے کون چھوٹے پھیکو ہوئے کون زیادہ وہ ہے وہ ہمارے کو سہلے نہ دینا نہیں ہے جو چل رہا ہے ان کے پاس وہ تو آپ لوگ کو بتانا وہ تو دکھانا وہ تو بولنا بہت ضروری ہے تو بہر الکیف یہ بڑا یہ لوگوں کے پاس وہ چل رہا ہے بھئی اب میں یہ ہمیشہ خالی بول داتا ہوں آپ لوگ تو آپ لوگ بولتے ہیں ابوئی خالی بول دیتے ہیں بتاتے ہیں ہمارے کو بتائے تو اور طبیعت خوش ہوتی اس لئے میں نے یہ رکھا سولہ سکنگا تاکہ آپ دیکھو کتنا ماحول گرم ہے اب انہیں برا ہر طریقے سے لال خلے پہ میں چڑھتا ہوں میں چھنڈا ترنگا لہرات ہوں اور پہلے تو یہ لوگ یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکے تھے تھوڑے دن پہلے تک بھی کہ ان کا ترنگا تو ہمارا معلوم ہے ہمارے دیش کا ترنگا ہے انہوں زیادہ تر بھگوے کے اوپر بھگوہ پینتے بھگوے اڑھ لیتے انہوں اور یہاں تک کہ رسس کے ہیٹ کارٹر پہ ابھی تین سال پہلے تک بھی ہمارے دیش کا ترنگا نہیں لہرائے گیا وہاں پہ وہ بھگوہ لہرائے گیا بھگوے کی بات ہوتے رہی تو یہ لوگ پہلے تو یہ ڈیسیڈ نہیں کر سکے کہ آخر لال خیلے پہ کونسا پلائٹیم جبلی بولے تو پچھتر بھی سال کے راہ ہمارے یوم آزد دیکھی تو کون لہرائیں گا کیسا لہرائیں گا کون سا لہرائیں گے آپ دیکھ لیے یہ لوگ ہمارے دیش کی عوام اتنی بھی مرگ نہیں ہے خاموش نہیں بیٹھتی اس لئے یہ فیضلہ تیپ آیا چلا بھترنگا لہرائے جائے گا اور ہمارے دیش کے جملہ منترے انہوں لہرائیں گے بلگے اب اس کو پسند نہیں آ رہی وہ چیز دنیا کا سمجھا رہے اس کو دنیا کا بول رہے جا کے موٹا بھائی بات کر رہا موٹا بھائی بھی خوابہ دے گا رہا یہ نہ انہیں نہ وہ نے بیج میں شارٹ کٹ وارنے کی چکر میں انہیں بن جاتا بھائی پدان مندری انہیں بن دا بھائی پس مندری انہیں بن دا بھائی موٹا بھائی موٹا بھائی بھالو بھائی کتے گزا ہے موٹا بھائی کیوں پڑھ دھڑی بھارتا ہوں نے ایک ٹائم پہ اچھی طرح پتہ ہے تو بھائی رہا یہ چل رہا دیکھو بھائی ہمارے دیش کا کیا ہوگا اللہ بہتر جانے جو بینچ بوئے تھے یہ لوگ فصلے ویسے ہی آئے گی جو یہ لوگ گند مچائے تھے گند پھیلائے تھے وہ گندگی کا یہ لوگ کو سامنا بھی کرنا پڑے گا یہ وقت بتاتا ہے کبھی بھی کسی کی ہائے بدوہ خالی نہیں جاتی کتنے مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا گیا کتنے مسلمانوں کے گھرے اجاڑے گئے یہ لوگ اپنے آپ سرکار تو کیا ہے ان کی باپ کا راج ہے سمجھے ان کی ماتہ حگی سمجھے دیش میں جو چاہے لاگو کر دو جاہاں تک ہو سکے ظلم کرو کوئی نہ دیکھنے والا نہ کوئی بھولنے والا نہ کوئی ٹھوکنے والا نہ کوئی روکنے والا ان کا یہ چلتے رہا لیکن ان کو کیا معلوم کہ اللہ رب العزت کے لاتھی میں آواز نہیں ہوتی جب وہ گرجتی ہے تو ایسے ہی برستی ہے اب انہوں خود آپس میں یہ حالت ہو گیا گھر کے کتے گھر کے نہ گھاٹ کے بلے ویضا ہو گئے بیچ ادھر یہ یہ گودی میڈیا ان کو جتہ ہو سکے دبانے کی کوشش میں ہے چھپانے کی کوشش میں ہے کیونکہ ان کی کوتائیوں کو ان کے کمزوریوں کو بتانا گودی میڈیا کا کام نہیں ہے گودی میڈیا جو مال لیتی ہے نا صرف ان کی واہوائی کرنا صرف ان کی ٹٹی ایک نہیں اٹھاتی وہ ایک چھوڑ دے گے باخر کا بھولانے سے لے گے ہر وہ کام کرانا گودی میڈیا کا کام ہے چاہے ای پی پی نیوز ہو چاہے آج تک ہو چاہے زی نیوز ہو ان کا یہی کام ہے خیر ہمارے کو یہ چیزوں میں ہولجنا نہیں ہے بھئی خیر آپ لوگوں کو تو یہ جانگا اور دیکھنا بہت ضروری ہے کہ دیش کے حالات کئی سم جا رہے ہیں اب یہ آنے والے دوہزار چوبیس کا جو خواب دیکھ رہے ہیں یہ لوگ اب یعنی کون بنتا کون اس کو بنیں گے جیتے تو وہ بات الگ ہے جیتے تو کی بات ہے لیکن یہ لوگ اپنے ہاپ میں یہ چیز یہ لوگوں میں پیدا ہو چکی ہے کہ آپ کس کا نام خوشیت کیا جائے دوہزار چوبیس کے لیے دوہزار چوبیس کے لیے کیونکہ سنیا سی نہیں بڑھ تو مرہا بھئی دنیا کی کوشش کر رہے ہیں اس کو سمجھا کے منا کے ہر وہ لالوز دیے ہر وہ کڑتے وال کے بڑھ رہے ہیں اس کے لیے لیکن جو اس نے ماننے کو تیار نہیں ہے کیونکہ اس کو پتا ہے ابھی نہیں تو کبھی نہیں تو پھر کبھی نہیں کیونکہ ان کو معلوم ہے ایک مرتبہ ایک مرتبہ ان لوگوں کی سرکار جانے کے بعد انہوں تو پھر آ نہیں سکتے جیتے جی تو نہیں آ سکتے یہ لوگ کیا ہے کہ بعد میں ان کے ہستی آئے تو بولے وہ ایسا ہے یعنی آخی یہ دیکھو میں ایک بات بتاتا ہوں جو گند یہ لوگ پھیلائے جو زہر جو باٹے دیش میں اور جو دیش واسم کی جو حالت کرے نائے لوگ دیش میں مہنگائی لے لو دیش میں ویروزگاری لے لو دیش میں کرپشن لے لو دیش میں آتنگ لے لو دیش میں معبلک چینگ لے لو دیش میں ولدکاری لے لو ہر وہ چیز میں یہ لوگ آگے رہے بھئی ہر چیز میں آگے رہے معبلی سی بھئی جو گھروں میں استعمال ہوتی گیاس گیاس کون سے آسماء پہ جا چکی ہے اب غریب پھر وہی اپنے پرانے بیس سال پرانے دور میں آگے لگڑیاں چننے نکلے لے کے آگے پھوکر آسام پھوکر گئے اب ہم بولے تو بھوت کڑوی دکھتی بات کیونکہ ہم سج بولتے ہم آق بولتے اور ہم کس کے باپ کو نہیں ڈرتے کیونکہ ہم کو معلوم ہے موت سے پہلے موت نہیں موت کے بعد موت نہیں موت تو برحق موت تو آنی موت تو تہی موت تو اٹل موت سے کون بچے جو وہ فضل بچے گا آئے دنیا میں تو چلے بھی جائے جانے کے لئے آئے لیکن جانے سے پہلے اپنے عامال صدار نہ ضرور دیئے اسی لئے اپنے عامال سوار اپنے غلطیوں کی توبہ کرو اپنے حلال مت کھاؤ نہ حلال کھانے کی کوشش کرو کسی کے اوپر ظلم مت کرو ظلم زیادت اللہ کو ناخش گوار محسوس ہوتی کسی کا اچھا نہیں کر سکتے تو کسی کا برا مت کرو کسی کا اچھا نہیں سنچ سکتے تو برا مت سنچ کچھ نہیں کر سکتے تو کسی کے لئے اچھا سنچ لو وہ کافی ہے جو میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں منظم رہو متحد رہو اپنی صفحہ میں اتحاد برخیار رکھو ماباپ کی خدمت کرو بڑوں کے حکام پہ عمل کرو نماز وں کے پابندی کرو اور اپنے اس بھائی کو بھی دعا میں رکھو سلام علیہ